اسلام علیکم اس محمد نسیر ویلکم تو یونیک آئٹم ایٹم ایٹا سسٹ جنرل تیسٹ 13 مارچ 2022 کو کنڈکٹ ہوا اس کے انگلیش ایم سی کیوز کا سلوشن ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ پارٹ 3 ہے اور پہلے دو پارٹس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں ملے گا اگر آپ پہلی دفعہ چینل پہ آئیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز بھی ایسی لیے آپ کو ملتی رہا کریں تو شروع کرتے ہیں فرس قویشن ہے ڈیش آف لوکسٹس اٹیک ڈا کراپس چوز دا کریکٹ کولیکٹیو ناؤنز ان ناؤنز میں سے کولیکٹیو ناؤن میں سے ہم نے ایک کریکٹ کولیکٹیو ناؤن چوز کرنا ہے سوام فلاک ہرڈ گینگ تو یہ لوکس آپ کے ٹڈی دل ہوتے ہیں تو اس کے لیے جب وہ کٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے سوام بولا جاتا ہے تو جبکہ جو باقی ناؤنز ہیں نا ہرڈ جو ہے کٹل کے ساتھ سوام آف بیز یا لوکسٹ آپ بول سکتے ہیں اور فلاک آف برڈز گینگ آف یوٹھ یہ جو لکھے ہوئی یہاں پہ تو کولیکٹیو ناؤن آپ کا ہوتا ہے when a lot of things are taken as a whole جب بہت ساری چیزوں کا آپ پہ as a one whole لیتے ہیں تو وہ کولیکٹیو ناؤن ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا انسر ہوگا سوام آف لوکسٹس let's look at this chapter again we should dash view it before exams ٹھیک ہے آئی ہم اس chapter پہ دوبارہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو exam سے پہلے کیا کرنا چاہیے in view, un view, preview یا review ٹھیک ہے let's look at this chapter تھوڑا سا مٹا ہوا ہے یہ تو review کیا ہوتا ہے is a formal assessment or quick summary and survey of something اور preview کیا ہوتا ہے if something previews or is previewed it is shown or described before it is available to the public ٹھیک ہے جب آپ preview کرتے ہیں کوئی چیز جو availability سے پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں preview پہلے دیکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے جیسے کوئی movie ہے تو اس کا آپ ایک trailer دیکھتے ہیں اس کو preview کرتے ہیں ایک طرح سے ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ پہلے تو نہیں دیکھتے نا unavailable ہوتی ہے ایک چیز نا اصل اس کی availability سے اصل میں وہ چیز جب تک دستیاب ہوتی اس سے پہلے پہلے آپ کچھ دیکھ لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے preview تو یہ review ہوگا چونکہ یہ assessment یا quick summary یا survey آپ کرتے ہیں نا ایک طرح سے جلد جلد اس کو دیکھتے ہیں تو یہ review آ جائے گا un view اور in view یہ غلط structures ہیں تو write answer ہمارا ہوگا d review i hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because i won't be able to be there ڈیش ٹھیک ہے تو جیسے یا نا you yourself i i کا object کیا ہوتا ہے i کا جو ہے نا یہ دیکھیں i nominative case ہے اس کا possessive case my ٹھیک ہے اور objective me ہوتا ہے جبکہ i کا جو reflexی pronoun ہوتا ہے نا my کے ساتھ پھر self کا اضافہ کرتے ہیں تو i myself آتا ہے ٹھیک ہے i won't be available there myself اب یہاں پہ oneself نہیں آسکتا چونکہ جب پیچھے one ہو نا one should work oneself اس طرح آتا ہے ٹھیک ہے you yourself he himself تو یہاں پہ i ہے تو i won't be able to be there myself right answer b he kept me dash waited waiting waits he kept me می یہاں پہ waited waiting آئے گا ٹھیک ہے kept me waiting اور اگر یہاں پہ انہا he had me waited آ سکتا ہے لیکن he kept me جو ہے نا تو waiting یہ right structure ہے see امران شروع گا i know you don't like him but that doesn't matter یہاں پہ choose the type of sentence simple compound complex a dependent class simple sentence میں ایک subject اور ایک predicate ہوتا ہے جیسے i play cricket i subject play verb cricket object i subject play cricket predicate تو یہ simple ہوتا ہے compound میں دو یا دو سے زیادہ کیا ہوتے ہیں آپ کے independent classes ہوتے ہیں یعنی دونوں parts اس کے برابر ہوتے ہیں وہ الگ سے meaning دیتے ہیں اگر ان کو الگ بھی کر لیں complex میں کمز کم ایک part آپ کا کیا ہوتا ہے dependent ہوتا ہے یعنی کہ وہ خود سے sentence سے الگ ہو جائے تو meanings آپ کو نہیں دے سکتا یہ dependent class وہ part ہوتا ہے جو خود سے وہ meaning نہیں دیتا تو اب دیکھیں یہاں پہ i don't i know you don't like him یہاں تک یہ بالکل یہ independent class ہے یہ آپ کو meanings دے رہے ہیں اکیلا بھی دے رہے ہیں اب دیکھیں but that doesn't matter ٹھیک ہے یہ but تو جو ہے na coordinating conjunction ہے اب جو آپ کی compound sentences ہوتے ہیں نا ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ coordinating conjunction use ہوتے ہیں وہاں پہ and but because so ٹھیک ہے تو اور جو ہے تو that doesn't matter that دیکھیں نا یہ as a subject user doesn't matter تو یہ پوری بات ہمیں سمجھا رہی ہے that doesn't matter تو یہ کیا ہے compound sentence کی example ہے اس میں دونوں parts independently stand کر سکتے ہیں meanings آپ کو دے سکتے ہیں she laughed at the joke laughed underlined word in the sentence is noun transitive verb adjective intransitive verb she subject laughed verb ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ noun تو نہیں ہے adjective بھی نہیں ہے transitive یا intransitive میں سے کوئی ایک verb ہے اب دیکھیں she laughed she laughed subject at the joke کیا ہے کہ یہ prepositional phrase ہے یہاں پہ تو یہ کوئی object نہیں ہے تو یہ laughed جو ہے نا کوئی ایسا verb جو object نہیں لیتا تو وہ intransitive ہوتا ہے جس verb کا آگے object ہوتا ہے وہ transitive ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا i play cricket i subject play verb اور cricket object یہاں پہ play آپ کا transitive verb ہوگا تو he smiled smile کیا ہے smile at me تو اس طرح سے یا baby sleeps یا آپ کے intransitive verbs ہوتے ہیں جن کے آگے object نہیں ہوتا a dash opportunity never returns کونسی opportunity کبھی واپس نہیں آتی losing lost 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 تو یہ lost opportunity یہ adjective ہو جائے گا یہاں پہ کھوئی ہوئی opportunity کھویا ہوا موقع کبھی واپس نہیں آتا lost opportunity تو یہ right آپ کا adjective یہاں پہ بنے گا اور i am wondering if you should like dash to drink if you should like anyone کسی کو تو نہیں آپ پی سکتے anywhere to drink something to drink یہ right structure ہے i was wondering میں سوچ رہا تھا کہ کچھ آپ پین اپسند کریں گے یہ بہت ہی آپ کیا سکتے ہیں کہ فارمل ہو کے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں ایک طرح سے افر کر رہے ہیں آپ اس کو کہ you would like something to eat something to drink see or there is possibility of rain choose the option that best describes the meaning as the original ones possibility جب ہوتی ہے نا تو it must rain یا it will rain یہ تو ضروری تو نہیں ہے نا must rain انتائی ضروری ہوتا ہے it will rain جب 100% آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کام ہوگا تو possibility ہے نا تو it may rain یا it can rain میں سے کوئی ایک word آئے گا تو can mostly ability کے لیے use ہوتا اور may mostly آپیں possibility کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اب دونوں words جو ہے نا can بھی possibility کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن may زیادہ فارمل ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ mostly جو ہے تو یہ possibility کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ جو most suitable line میں سے وہ کیا ہے may آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا it might rain it may rain it can rain structure میں یہ سارے ضرورتیں ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب possibility ہے تو can یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ان دونوں میں سے differentiate کریں نا تو can زیادہ possibility شو کرتا ہے لیکن mostly ability کے لیے use ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا i can drive میں ڈرائیو کر سکتا ہوں آپ کی یہ اہلیت ہے i can read تو it may rain کیا ہے یہ possibility میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن may question کے لیے بھی use ہوتا ہے اس طرح can be question کے لیے use ہوتا ہے تو یہاں پہ زیادہ suitable جو ہے نا possibility کو شو کرنے کے لیے that is see may ٹھیک ہے تو next ہے the line was liked killed by the hunter the line was killed by the hunter the underlined word in the sentence is killed by the hunter دو ہے نا the line subject was verb killed was helping verb killed main verb اور by the hunter یہ object ہے اور یہ agent ہے اور یہ noun phrase ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جو آپ کا جو adverb phrase ہوتا ہے نا یا prepositional phrase ہوتا ہے جو آپ کا prepositional phrase ہوتا ہے تو وہ as a adverb یا as an adjective وہ ایک فکرے میں کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے prepositional phrase as an adverbial یا as a adjective کام کر رہا ہوتا ہے نہ تو یہ by the hunter نہ تو یہ as an adverb یہاں پہ work کر رہا ہے نہ تو as a adjective یہاں پہ work کر رہا ہے it means یہ prepositional phrase نہیں ہے اور adverb phrase بھی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ noun ہے نا تو adverbs noun تو نہیں ہوتے تو اس لیے یہ کہا ہے this is acting as a noun agent تو یہ noun phrase ہے and find the future's page page is white as snow the underlined part of the sentence is an example of دیکھیں na white as snow as or like words جب use ہوتے ہیں وہ آپ کی simile میں use ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں he is as beautiful as a moon ٹھیک ہے he is as brave as a line تو he is brave like a line تو یہ as words جب use ہوتا ہے تو وہ simile ہوتے ہیں metaphor میں آپ ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں he is he is snow ٹھیک ہے اس میں آپ اس کو ڈائریکٹ he is the line تو یہ کیا ہوتا ہے that is metaphor آپ ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں اس کو یہ اسطارہ ہوتا ہے اور یہ تشبیح ہوتی ہے تو personification میں آپ lifeless lifeless چیزوں کو آپ animate چیزوں کی characteristics دے دیتے ہیں یعنی کہ غیر جاندار چیزوں کو جاندار چیزوں کی characteristics دے دیتے ہیں جیسے ورڈ ورڈ کہتا ہے نا کہ daffodils کے لیے tossing their heads in sprightly dance tossing their heads اپنے وہ سر ہلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے نہ سر ہیں نہ وہ ہلا سکتے ہیں ٹھیک ہے dance بھی نہیں کر سکتے تو daffodils کو وہ human characteristic دے رہا ہے تو وہ personification ہوتی ہے تو c m r answer ہوگا simile next ہے after dash all day her head was aching in the evening after studying all day ٹھیک ہے her head was aching after she had studied آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ past کے ساتھ یہ present تو نہیں آ سکتے ٹھیک ہے نا تو present study نہیں آ سکتا studies بھی نہیں آ سکتا تو after studied جو ہے نا تو اس طرح simply after کے بعد نہیں آتا تو after he had آ سکتا ہے studied تو یہاں پہ after studying all day have you seen those people home we met on holidays the underlying part of the sentences phrase independent class dependent class sentence اب دیکھیں نا یہ phrase تو بہت چھوٹا ہوتا ہے نا تو یا تو وہ noun کے طور پہ یا adjective کے طور پہ یا adjective کے طور پہ work کر رہا ہوتا ہے تو home we met on holiday we met on holiday یہ ایک phrase نہیں بلکہ class ہے ٹھیک ہے تو یہ sentence بھی پورا نہیں ہے چونکہ یہ پیچھے دیکھیں نا part ہے sentence کا تو یہ dependent یا independent class میں سے ایک چیز ہے اب ہم یہ دیکھیں گے نا کہ independent ہے dependent dependent have you seen those people home we met اب جو dependent class ہوتا ہے نا اس میں certain words ہوتے ہیں جو اس کو dependent class بنا جیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں na home wage ٹھیک ہے اور that etc تو یہ home we met on holiday آپ پچھلے والے part کو چھوڑ دیں نا اکیلے اس کو پڑیں home we met on holiday جس کو ہم sunday کو ملے اس سے پوری بات آپ کو سمجھ نہیں آرہی simple آپ اس کو یہ پہچان لے home we met on holiday جس کو ہم چھوٹی والے دن ملے تو یہ پہ ہمیں پوری بات سمجھ نہیں آرہی ہے تو یہ جو کچھ آپ کے dependent جو class کو words اس کو بنانے کے لئے words use ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ یاد رکھ لیں home that which ہے اور اس طرح دیگر کچھ words ہیں جو coordinating conjunction سے ہٹ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ sub coordinating جو ہے words ہوتے سب coordinating words sub coordinating conjunctions جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کے جو sentence ہے یا part of sentence class اس کو dependent بنا دیتے ہیں تو coordinating conjunctions جو ہوتے ہیں and but because اور کچھ words ہیں تو جب لگے ہوتے سی ہمارا درست جواب ہوگا hopefully آپ کو اس ss t general کے پیپر کے انگلیش mc کی اس میں سے کچھ نئی چیزیں لازمی ملی ہوگی تو بہت شکریہ دیکھنے کے لیے تو انشاءاللہ پھر آپ سے بہت جلد کسی نئی ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک اپنو خیار رکھ اور اس چینل کا بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو بھی آپ کو ملے اللہ حافظ